ہلو گوڈ مارنگ فرینڈز تودے آئیل بھی ٹاکنگ آباوٹ کرسٹل ہیلنگ ویڈ ریگی تو آج ہم بات جو ہم سٹون کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیروزہ یا ترکویش اپنے سب نے سلمان کھان کو فیروزہ پہنتے ہوئے دیکھا ہوا مسلمز میں فیروزہ پہننے کا بہت پرچلن ہے تو فیروزہ جو ہوتا ہے ایک بہتی پاورفل سٹون ہے فیروزہ جو ہے ایک پروٹیکشن کا بھی سٹون میں کہلاتا ہے فیروزہ پروٹیکشن کرتا ہے تو نیگیٹیویٹی سے نظر سے بہت ساری چیزوں سے آپ فیروزہ پہننے کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو یہ بریسلیٹ کی روپ میں بھی آپ پہنن سکتے ہیں انگوٹھی میں پینڈنٹ کی روپ میں یا مالا کی روپ میں ویمن پہنن سکتی ہیں فیروزہ کا تو یہ جو بلو کلر کا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ٹرکویش بولتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹرکویش بلو کلر کا تو ٹرکویش بلو اس کلر کا ہوتا ہے فیروزہ یہ ٹرکویش جو میں نے پہنا ہوا ہے تو ٹرکویش جو ہے وہ ہمارے تھروڈ چکرہ کا بھی کلر ہوتا ہے تو تھروڈ چکرہ جو ہے ہمیں دیتا ہے انرجی بولنے کی ابھی ویقتی کی فریڈم فریڈم ٹو سپیک بہت سارے لوگوں سے میں باتشیت کرتی ہوں تو لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں اپنے سے زیادہ پاورفل لوگوں کے آگے بات کرنے میں تو انہیں ڈر لگتا ہے بولنے میں اپنے کو سیلف ایکسپریس کرنے میں تو فیروزہ یا ٹرکویش سیلف ایکسپریشن میں بہت مدد کرتا ہے ایکٹرز کو یہ سوٹ کرتا ہے لائرز کو یہ سوٹ کرتا ہے تو جن لوگوں کا بولنے کا کام ہے سندر لگنے کا کام ہے اچھا سندر ابھی ویقتی چاہیے پولیٹیشنز ٹیچرز ایکٹرز سلمان کھان ایک اچھے ایکٹر ہے تو وہ فیروزہ اس لئے پہنتے ہیں تاکہ ان کی کریٹیوٹی سیلف ایکسپریشن بہت اچھا ہو ایون پینٹرز کیونکہ ابھی ویقتی ان کی کینواس سے ہوتی ہے ان کی سندر پینٹنگز آئیں اور لوگ اپریشیٹ کریں تو جس بھی پروفیشن میں آپ کا کام ہوتا ہے لوگوں سے بات چیت کرنے کا وہاں پہ ترکوائش بہت اچھا کام آتا ہے جو بچے سٹورنٹس بول نہیں پاتے تیچر کے آگے ڈر جاتے ہیں پرنسپل کے آگے گئے اور پرنسپل نے کچھ پوچھا یا انٹرویو کے لیے آپ نے جانا ہے انٹرویو میں جانے والے بچوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے بچے بہت اچھا پرفارم کر لیتے ہیں ریٹن ٹیس میں کیونکہ وہ رٹ کے یاد کر کے بہت اچھا انہوں نے کر لیا آئی تی تک بھی پہنچ گئے پر لیکن اس کے آگے کیا ان کو لوگوں کو لوگوں کو فیس کرنے میں ڈر لگتا ہے لوگوں کے آگے بولنے میں ڈر لگتا ہے تو انٹرویو میں چاہیے یا آئی اس کے لیے جب آپ پرپیار کرتے ہیں تو آپ کی ابھی ویقتی آپ کا سیلف ایکسپریشن بہت اچھا ہونا چاہیے کانفیڈنٹلی بولنا کانفیڈنٹلی بولنا کنوینسنگلی بولنا آپ کی باتوں میں دم ہو دوسرا بندہ جو ہے آپ کی بات ایک دمدار طریقے سے سن سکے سمجھ سکے تو جب آپ کا سیلف ایکسپریشن یا ابھی ویقتی نونسٹوپیبل ہوگا انسٹوپیبل ہوگا اور آپ بولو گے اپنی بات کو بڑے ہی پاورفل طریقے سے تو دوسرا بندہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا تو ایز این ایکٹر یا ایز این نیتا جو لوگ نیتا یا بھی نیتا ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہے بولنا تو جہاں بولنے کا کام آتا ہے وہاں فیروزہ یا ٹرکویش آپ کی مدد کرتا ہے ٹرکویش is a very good stone for your throat chakra for your self expression for you to speak whatever you want to speak دیکھیں شکل صورت اچھی ہے آپ میک اپ کر کے بیٹھ گئے ہیں تو ایک بار کیلئے آپ نے ایک سیکنڈ میں آکرشت تو کر لیا کسی کو بٹ لانگ ٹرم میں جو آکرشن آپ کے اندر بنا رہے گا جو جوس آپ کی باتوں میں ہوگا وہ آپ کی باتوں کی وجہ سے ہوگا وہ آپ کی ابھی ویقتی سے ہوگا تو جب تک آپ کی کمیونیکیشن آپ کی کرییٹیویٹی دوسرے بندے تک نہیں پہنچتی تب تک آپ کی سندر لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے خوب میک اپ پوٹ لو خوب سندر لگ لو اچھی اچھی جویلری پہن لو میچنگ میچنگ جویلری پہن لو بٹ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کی ابھی ویقتی سٹرونگ نہیں ہو آپ کی کمیونیکیشن پاور اس کی تو یور ہول ورڈ آپ کو پوری دنیا آپ ایسے کمیونیکیٹ کرو کہ پوری دنیا آپ کو سنے جب پوری دنیا سنتی ہے تو آپ کی بات مانتی ہے آپ دیکھو براک اوباما کالے ویقتی ہے کہ he's being black تو it doesn't matter his self expression is wonderful اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی skin کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے بٹ آپ کا self expression اچھا ہونا چاہیے آپ کا رنگ آپ کا کلر اسے کوئی فرق نہیں بڑتا اگر آپ کی ابھی ویقتی آپ کا communication strong ہے تو وہ لوگ کو impress کرتا ہے تو جن لوگوں کے پاس فیروزا نہیں اپنی کریسٹل کی کلیکشن میں وہ ٹرکوئیش یا فیروزا عوش خریدے پر دھیان سے کلرد آرہ ہے ترکوئیش اصلی ترکوئیش چاپا جزار کا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے جو مارکٹ میں آن لائن بک رہا ہے وہ ریل نہیں ہے کلرد بٹ کلرد بھی تھوڑا بہت کام کرتا ہے تو اگر آپ افورد نہیں کر سکتے تو آپ کلر کھر سکتے ہیں جو لوگ افورد کر سکتے ہیں go for a ریل ترکوئیش ترکوئیش سکتے